مکمل مقابلے کے تحت قیمت کا تائین بلحاظ وقت مزاری قیمت کو ہم عرصہ قلیل کی قیمت بھی کہتے ہیں جبکہ جو میاری قیمت ہوتی ہے اس کو ہم عرصہ طویل کی قیمت کا نام بھی دیتے ہیں مزاری قیمت کی ہمارے پاس دو طرح کی اقسام سے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے زیاپزی رشیہ جبکہ دوسری ہوتی ہے پائدہ رشیہ زیاپزی رشیہ ایسی اشیہ ہوتی ہے جن کی رسد میں جوتا ہے وہ ہم رد و بدل نہیں کر سکتے یہاں پر رسد جوتی ہے وہ موین ہوتی ہے جبکہ اگر طلب میں اضافہ ہو جائے گا تو قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اگر طلب میں کمی ہو جائے گی تو قیمتوں میں کمی ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر رسد جوتی ہے وہ موین ہوتی ہے جبکہ پائدہ رشیہ ایسی اشیہ ہوتی ہے جن کے یعنی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کا جلدی گلنے اور سڑنے کا جوتا ہے وہ رجحان نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم سٹور کر سکتے ہیں تو مارکٹ میں طلب اور رسد کے توازن کی وجہ سے یہاں پر جوتی ہے وہ قیمتیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں تو یہاں پر پائدہ رشیہ جوتی ہے اگر ہم اس کی رسد میں اضافہ کرنا چاہے تو اضافہ بھی ہو جاتا ہے کمی کرنا چاہے تو ہم یہاں پر کمی بھی کر سکتے ہیں جبکہ جو زیا پذیر اشیہ ہوتی ہیں ان کی رسد میں جو ہوتا ہے وہ رد و بدل نہیں ہوتی کیونکہ یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس لئے جتنی مارکٹ میں آئیں گی وہ فروپ بھی ہوں گی تو اسی لئے اگر ڈیمانڈ بڑھ گی ان کی تو قیمت بڑھ جائے گی اگر ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو ان کی قیمت میں کمی بارکہ ہو جائے گی جبکہ میاری قیمت جو ہوتی ہے اس کو ہم عرصہ طویل کی قیمت کا نام بھی دیتے اور یہ مستقل نویت کی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر لانگ رن ہوتا ہے آپ کے پاس زیادہ ٹائم فریم ہوتا ہے تو آپ اپنی پیداوار کے اندر اور ڈیمانڈ کے اندر جوتی ہے وہ بڑی بڑی جوتی ہے وہ رد و بدل جو کر سکتے ہیں اور یہاں پر جا کر جو توازن ہوتا ہے وہ مستقل توازن کی وجہ سے قیمتیں جوتی ہیں وہ جسائیڈ ہوتی ہیں ساتھ میں کونٹیٹی آف ڈیمانڈ اور اس کے ساتھ جو ہے کونٹیٹی آف سپلائی اگر گندم کی پرائس جو ہوگی وہ مارکٹ میں کم ہوتی ہیں پانچ ہزار چار ہزار تین ہزار اور ایک ہزار اگر گندم کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو گندم کی تلم میں جو ہوگا وہ اضافہ ہو جائے گا جبکہ قیمت میں کمی کی وجہ سے رسد میں جو ہوگی وہ کمی واقعہ ہو جائے گی آپ کے پاس سپوز کریں پانچ ہزار کی اوپر رسد جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی یہاں پر پروفٹ مارجن جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا پروڈیوسر جو ہوگا وہ زیادہ مقدار کو فروک کرنے کو ترجیح دے گا اور جیسے جیسے پرائس میں کمی ہوتی جائے گی تو رسد میں بھی کمی واقعہ ہو جائے گا 3000 پہ 30 2000 پہ 20 اور 1000 پہ جو ہوگی وہ یہ ٹین ہوت جاتی ہیں تو منڈی میں توازم وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر طلب اور رسد جو ہوتے ہیں وہاں پس میں برابر ہو جائے گا تو اب طلب اور رسد آپس میں برابر ہو رہے ہیں 30 30 پر جبکہ جو قیمت جو ڈیسائیڈ ہو رہی ہے وہ کتنی ہے 3000 ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بزاری قیمت جو ہے وہ 3000 اور quantity جو ہے وہ ہمارے پاس 30 تو منڈی میں جو توازن ہوا ہے وہ آپ کے پاس جس جگہ پر طلب اور رسد کا توازن ہوا ہے وہاں پر ہوا ہے تو یہاں پر quantity 30 ڈیسائیڈ ہوئی جبکہ price جو ہے وہ آپ کے پاس 3000 جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی تو اب ہم اس کی ڈائیگرام جو ہوتے ہیں x-axis y-axis x-axis کے اوپر جو گا وہ ہم quantity of demand اور ساتھ میں quantity of supply کو لیں گے جبکہ y-axis کے اوپر جو ہے وہ ہم price کو لیں گے price جو ہے وہ ہمارے پاس 1000 سے لے کر 5000 تک ہے sequence لیتے ہیں 1000 کے 1000 2000 3000 5000 5000 جبکہ ہمارے پاس x-axis کے اوپر جو ہے وہ quantity of demand اور quantity of supply ہے وہ 10 سے لے کر 50 تک 10 تم سب سے پہلے price اور quantity of demand کو ملائیں گے پاس میں تمہارے پاس بن گیا 5000 کے اوپر demand شوئے کو 10 ہے 4000 کے اوپر 20 ہے آپ کے پاس 3000 پہ 30 2000 کے اوپر 50 ہے اور 1000 کے اوپر 50 ہے اگر ہم ان تمام پوائنٹس کو ملا جائے تو ہمارے پاس ایک ختم ہے دونوں سائیڈوں پہ ہم ڈی ڈی کو لکھے گے تو یہ ڈیمانڈ کرب جو ہوگا اس کو شو کرے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس رسط کا خط ہے پرائیس کا جو ہوگا وہ ہم سپلائی کے ساتھ تعلق بنائیں گے فائیو تھاؤزنڈ کے اوپر ہمارے پاس جو رسط ہے وہ ففٹی ہے فائیو تھاؤزنڈ کے اوپر ففٹی ہے اور فور تھاؤزنڈ کے اوپر ہمارے پاس ففٹی جبکہ تھری تھاؤزنڈ کے اوپر ہمارے پاس تھرٹی تھری تھاؤزنڈ اور تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کے اوپر ہمارے پاس ٹوئنٹی یہ ٹو تھاؤزنڈ اور یہ ٹوئنٹی اس کے وقت ون تھاؤزنڈ کے اوپر ہمارے پاس ٹین ہے اگر ہم ان سبھی کو ملا دیں تو یہ ہمارے پاس رسط کا خط ہے تو جس جگہ پر طلب اور اسد آپس میں برابر ہو رہے ہیں وہاں پر منڈی میں توازن ہو رہے ہیں تو یہ ایکولیبرم پوائنٹ ہو رہے ہیں تو اگر ہم اس کے بالکل سامنے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہوگا وہ توازی قیمت کی تھی ڈیسائیڈ ہوئی ہے تھری تھاؤزنڈ جبکہ توازی مقدار جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے تھرٹی ہمارے پاس آج تھا بزاری قیمت بزاری قیمت میں ہمارے پاس دو طرح کی اشیاء ہوتی ہیں ایک زیا پذیر اشیاء ہے اور ایک پائدہ رشیہ ہوتا ہے تو بزاری قیمت ہم عرصہ قلیل کی قیمت کو بھی کہتے ہیں اور میاری قیمت ہوتی ہے ہمارے پاس عرصہ طویل کی قیمت زیا پذیر اشیاء کے اندر جو ہوتی ہے اور اسد موین ہوتی ہے جبکہ طلب جو ہوتی ہے اس میں ردو بدل ہوتی ہے طلب میں کمی بھی ہو سکتی ہے لیکن پائدہ رشیہ کے اندر یہاں پر طلب بھی آپ کے پاس ویریابل ہے جبکہ رسد بھی آپ کے پاس جو تھی وہ ویریابل ہوتی ہے یعنی کہ اگر مارکٹ میں رسد کی ڈیمانڈ ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو آپ گدام سے یا ویرہمس سے جو ہوتا ہے وہ اپنی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ بڑھا سکتے ہیں جو سٹور میں چیزیں بڑی بھی ہوتی ہیں اور اگر مارکٹ کے اندر رسد میں کمی ہو جائے تو آپ اس کی مقدار میں کمی بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں طلب رسد میں جیسے جیسے قیمت میں کمی ہو رہی ہیں ہم اپنی رسد میں بھی کمی کر رہے ہیں جبکہ زیاپزی رشیہ میں رسد جو ہوتی ہے وہ موین ہوتی وہ رکھتی بڑھتی ہے آپ کو بیچ نہیں پڑھتی ہے کیونکہ اس کو آپ سٹور نہیں کر سکتے ہوتی ہیں جبکہ پائدہ رشیہ کی یہی کنڈیشنز ہوتی ہے کہ یہاں پر قیمت میں رد و بدل سے آپ اس کی رسد میں بھی رد و بدل کر سکتے ہیں طلب میں تو پھر رد و بدل ہوتی رہتی ہے تو جیسے سروڈرز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ